نمسکار دوستو سبھی درشکوں کو ہمارے یوٹیوب چینل کی اور سے جائے سری کرشنا دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے آئیے آج کی کہانی سنتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیج سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکون کو جرور دبائیں تاکہ آپ تک ہمارے سارے نوٹیفکیشن پہنچ سکے دوستو آپ کا ایک سبسکرائب بھی ہمارے لیے بہت مائنے رکھتا ہے آئیے آج کی کہانی سنتے ہیں آج کی کہانی بہت ہی پیاری پریرنا دائک اور گیان وردھک کہانی ہے آئیے کہانی کو شروع کرتے ہیں پراشن سمیہ میں ایک راجہ تھا اس کا نام وکرم تھا وہ ہے بہت ہی دیالو اور نیائے پیریے راجہ تھا وہ ہے اپنی پرجہ کا حال چال جاننے کے لیے رات میں کبھی کسی روپ میں اور کبھی کسی روپ میں اپنے راجے میں گھوما کرتا تھا راجے کے چور ڈاکو سب ہی جانتے تھے کہ مہاراج جی بھیس بدل کر راجے میں گھونتے ہیں اس لیے اس لیے وہ اپراد کرنے میں بہت ڈرتے تھے راجہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کے راجے سے اپراد کو پوری طرح سے ختم کیا جائے اور ان کی پرجہ رات کو آرام کی نیند سو سکے اسی پرکار ایک رات مہاراج بھیس بدل کر اپنے راجے میں گھوم رہے تھے چلتے چلتے انہیں ایک بھون کے باہر رسی لٹکی ہوئی دکھائی دی انہوں نے سوچا کہ جرور کوئی نہ کوئی چوری اس رسی سے لٹک کر اوپر گیا ہوگا اس لیے وہے بھی اس رسی کے سہارے اوپر چلے گئے راجہ نے اپنی تلوار بھی نکال لی اور چوروں کو ڈھونڈنے لگے لیکن تب ہی کسی مہیلہ کی دھیرے سے آواز سنائی تھی انہیں لگا کہ یہ ہے اس تری ہی چور ہے یہ سوچ کر وہ کمرے کی دیوار سے پان لگا کر کھڑے ہو گئے انہوں نے سنا کہ وہ ہے اس تری کسی کے ساتھ والے کمرے میں جا کر کسی کی ہتیا کرنے کا باتیں کر رہی تھی مہیلہ کہہ رہی تھی کہ اس آدمی کی ہتیا کیے بینا کسی اور کے ساتھ اس کا سنبند بنانا بہت ہی مسکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے اس کے بعد وہے راجہ کو ایک پروس کی آواز بھی سنائی تھی وہے آدمی بول رہا تھا کہ وہے لٹیرہ ضرور ہے لیکن کسی نردوس آدمی کی جان نہیں لے سکتا اس نے اس اس تری سے کہا اس کے بعد وہے بہت اس کے بعد پاس بہت دھن ہے وہے دونوں دور کہیں جا کر سکھ سے اپنا جیون بھیتا سکتے ہیں اس پر وہے اس تری بولی کہ تم دو دن کے بعد آنا کیونکہ میں سارا دھنی کٹھا کر لوں گی اور اس میں کٹھا کرنے میں ایک دن لگے گا راجہ سمجھ گئے کہ وہے پروس اور اس مہیلہ کا کچھ سمبند ہے وہے اس اس تری کا پریمی ہے اور اس اس تری کو وہے اس تری اس گھر کے مالک کی پتنی ہے اس کے بعد راجہ اس رسی کے سہارے دھیرے دھیرے نیچے آ گئے اور اس اس تری کو دیکھنے لگے اور اس اس تری کے پریمی کا انتجار بھی کرنے لگے تھوڑی دیر بعد ہی جیسے وہے اس تری پریمی اس تری کا پریمی رسی پکڑ کر نیچے کی اور آیا تو راجہ نے اس کی گردن پر اپنی تلوار رکھ دی اور اسے اپنا پریچے دیا کہ میں کون ہوں وہے اس تری کا پریمی بہت ڈر گیا اور راجہ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہے آدمی بہت ڈر گیا لیکن راجہ نے اسے وعدہ کیا اگر وہے سچ سچ بتائے گا تو وہے اسے کچھ نہیں تو مرتیو دنڈ دیا جائے گا اس کے بعد اس پروس نے مہاراز سے اپنی ساری کہانی بتائی کہ میں بچپن سے ہی اس اس تری سے پیار کرتا ہوں اور شادی بھی کرنا چاہتا تھا لیکن میرے پتا جی بہت بڑے ویپاری تھے جس کے کارن میرے پاس بہت دھن تھا پھر ایک دن سمودری ڈاکوں نے میرے پتا جی کا سارا قیمتی سامان سے بھرا ہوا جہاج لوٹ کر لے گئے جس کے کارن ہم بہت ہی گریب ہو گئے کنگال ہو گئے اور میرے سارے سپنے چکنا چور ہو گئے اس سے میرے پتا جی اتنے دکھی ہوئے کیون کی موت ہو گئی اس کے بعد میں نے سمودری ڈاکو سے بدلہ لینے کے لیے فیصلہ کر لیا کئی سالوں تک ادھر ادھر دھکے کھانے کے بعد ایک دن مجھے ان کا پتا چل لکھ گیا کسی طرح میں ان کے ڈاکو کے گھٹ میں شامل ہو گیا اور ان کا وشواص جیت لیا اور وشواص جیت جیت کے بعد جب بھی مجھے موقع ملتا میں کسی نہ کسی سدشے کی ہتیا کر دیتا اس طرح سے میں نے پورے ڈاکو کے دل کو ختم کر دیا اور انہوں نے لوٹ سے جو پیسہ اکٹھا کیا تھا جمع کیا تھا پہ لے کر واپس اپنے گھر آ گیا گھر آنے کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ جسے میں پیار کرتا تھا اس لڑکی کی شادی رجع کے کسی ساہوکار سے ہو گئی ایک بار پھر میں نے سارے میرے سارے سپنے ٹوٹ گئے ایک دن مجھے اس کے مائکے میں آنے کے بارے میں پتا چلا پھر وہ روج مجھ سے آ کر ملنے لگی ایک دن میں نے اس سے کہا کہ میں تم بنا رہ نہیں سکتا لیکن میرے پاس بہت دھن ہے لیکن اس لڑکی کو وشواص نہیں ہوا اس نے کہا کہ اگر وہ مجھے نولکھ ہار لا کر دے تو میں اس پر وشواص کروں گی آخر میں نے اس کی بات مان لی اور میں نولکھ ہار لے کر گھر آ گیا لیکن جب تک وہ اپنے پتی کے گھر واپس چلی گئی تھی آج جب میں نے یہ نولکھ ہار لا کر اسے پہنایا تو اس نے یہ کہا کہ میرے پتی کی ہتیا کر دو اس کے بعد ہی ہمارا کچھ ہو سکتا ہے اور مجھے اپنے پتی کی ہتیا کرنے کے لیے اکسار رہی تھی لیکن میں نے ایسا کرنے سے بلکل منع کر دیا کیونکہ کسی نردوس کی ہتیا کرنا بہت بڑا پاپ ہوتا ہے راجہ نے سچ بولنے پر اس کی بہت تعریف اپنے پریمکہ کی اس چطورائی نہیں سمجھ پانے کے لیے اس آدمی کو ڈانٹ بھی دیا راجہ نے کہا سچی پریمکہ پریمی سے بہت پیار کرتی ہے وہ اس کی دولت سے پریم نہیں کرتی اور وہ نولکھا ہار ہی مانگ تھی ساتھ ہی نولکھا ہار ملنے کے بعد اپنے پتی کی حرکتی کے لیے وہ آپ کو اکسا رہی تھی ایسی نردئی اور چریتر رہین مہیلاؤ سے ہمیسہ دور رہنا چاہیے بچ کر رہنا چاہیے یہ ایسی مہیلائے ہمیسہ پریم میں ڈال کر ہمیں ویناس کی اور لے جاتی ہے دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب جرور کیجئے دھنیواد